سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چار سو آٹھ قیدیوں کی رہائی کے فیصلے سمیت دیگر عدالتوں کی جانب سے جواری فیصلے بھی موطل کر دیئے چیف جسس گلزار احمد نیرے مارکس دیئے کہ ملک کو کرونا ویرس کی وجہ سے کن حالات کا سامنا ہے سب پتہ ہے تاہم اس طرح قیدیوں کی رہائی کی اجازت نہیں دے سکتے دیکھنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس اختیار کے تحت قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہائی کورٹ سو موٹو کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں یہ اختیارات کی جنگ ہے ان حالات میں بھی اپنے اختیارات سے باہر نہیں جانا سپریم کورٹ نے وفاق تمام صوبائی حکومتوں چیف کمیشنر اسلام آباد ڈی سی اسلام آباد آئی جی پی اسلام آباد سیکیٹری داخلہ نیب آئی جی جیل خانجات کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت یا کم اپریل تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ فیصلے تک کسی ملزم کو کرونا کی بنیاد پر رہائی نہ دی جائے واضح رہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے جالی اکاؤنٹ کیس نیب کیسز میں گرفتان ملزمان جیلوں میں موجود قیدیوں کے بڑی تعداد کو کرونا وائرس کے باعث زمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کرونا وائرس کے پیش نظر قیدیوں کو زمانت پر رہا کرنے سے روک دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان میں عالمگیر وبا کے باعث ان نے سفراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1625 تک جا پہنچی ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جاری کرداد آدو شمار کے مطابق ڈیرہ غازی خان ملتان لاہور اور فیصلہ باد کے کرنٹینہ سینٹرز میں 318 لاہور 116 گجرات 55 راولپنڈی 30 جعلم 28 گجوالہ 11 فیصلہ باد 9 ڈیرہ غازی خان 5 منڈی بہاودین 4 ملتان رحیم یار خان ویہاڑی میانوالی ننکانت صاحب اور سرگولہ میں دو دو ناروال اٹک بھاولنگر خشاب اور بھاولپور میں ایک ایک کیس کی تزدیق ہوئی کے بعد صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ جبکہ چھے نئی کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد پانچ سو آٹھ ہو گئی ہے صوبائی وزارت صحت نے صوبے میں مزید دو افراد کے جانب حق ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جانب حق افراد کی عمرے باون اور ساٹھ برس اور دونوں کا تعلق کراچی سے ہے سرکاری پورٹل کے مطابق وفاقی دار الحکومت میں مزید آٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد تین تالیس سے بڑھ کر اکیاون ہو گئی ہے ملتستان میں بھی مزید تین افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو چوالیس ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں بھی کرونا وارث کے پانچ نئے مریض سامنے آئے ہیں جس کے بعد وادی میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو اٹھائیس ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی تین نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے جس کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد ایک سو پی چانوے ہو گئی ہے ازاد کشمیر کے وزیرے صحت ڈاکٹر نجیب نکی نے مزید چار مریضوں میں کرونا وارس کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ازاد کشمیر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد چاروں صوبے لاکڈاؤن کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ ملک بھر میں فوج تائینات ہے کرونا وارس کے باعث صوبہ سندھ میں مزید دو ہلاکتوں کے بعد پاکستان میں کرونا وارس سے امواد کی مجموعی تعداد انیس تک پہنچ گئی جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ کر سولہ سو پچیس ہو گئی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ظلفی بخاری نے خوج آصف کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو ایک ارب روپے حرجانے کا قانونی نوٹس بھیجوا دیا ہے ظلفی بخاری نے نون لیگی رانوما سے علیل اعلان معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے نوٹس میں کہا ہے کہ خوج آصف آئید کردہ جھوٹے اور منگھڑک الزامات فوری واپس لیں ظلفی بخاری کی جانب سے خوج آصف کو الزامات کی واپسی اور معافی کے لیے چودہ دن کی محلت دی گئی ہے قانونی نوٹس دو ہزار دو کے حد تک عزت آرڈیننس کی دفعہ آٹھ کے تحت بھیجوایا گیا ہے درین اصنا ظلفی بخاری نے اپنی کارکردگی سے متعلق کہا کہ میری بزارت میں ساڑھے نو لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار میسر آیا ستمبر دو ہزار انیس میں پاکستانیوں نے ایک عرب سانس سو چالیس ملین ڈالرز کا ذرہ مبادلہ بھیجا تاریخ میں پہلی مرتبہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پولیس سہولت مرکز قائم کیا انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور اس کی عوام کی خدمت کا عظم موسمم کر رکھا ہے منگھڑک الزامات میری ساخ پر کاری زرف لگانے کی کوشش ہے خواجہ عاصف کو بھاگنے نہیں دیں گے پینما شریف کا ہواری معافی مانگے یا عدالتی کاروائی کا سامنا کرنے کو تیار رہے زلفی بخاری کا خواجہ عاصف کو ایک عرب ہر جانے کا قانونی نوٹس زلفی بخاری نے نون لیگی رانوما سے علل اعلان معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چھیپا ویلفیر فانڈیشن کے سربراہ رمضان چھیپا نے بتایا کہ کئی افراد کرونا سے مرنے والوں کی میتیں رکھوا رہے تھے جبکہ ایسا مرز ہے جو کہ پھیل رہا ہے ایسی میتیں ہم اپنے سردخانوں میں نہیں رکھ سکتے ورنہ یہ ہمارے سٹاف غسل دینے والے میت کی ہینڈلنگ کرنے والے اور وہاں آنے والے دیگر شہریوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہم نے اتوار کی دوپہر سے اپنے سردخانے بند کر دیا ہیں دنی اصنا ایدی فانڈیشن نے لاکڈاؤن سے متاثرہ غریبوں کی مدد کرنے کی اپیل کر دی فانڈیشن کے سربرا فیصل عبدالستار ایدی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے ہونے والے پندرہ روزہ لاکڈاؤن کی وجہ سے یومیاں اجرت پر کام کرنے والے غریب اور معذور افراج شدید موشی مشکلات کا شکار ہیں ایسے خاندانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے مشکل کی اس گھڑی میں ایدی فانڈیشن ان افراد کے ساتھ کھڑی ہے کرونا وائرس کے سبب چھیپا کے سردخانے بھی بن دی ایدی کی غریبوں کے لیے مدد کی اپیل رمضان چھیپا کہتے ہیں کرونا وائرس سے جانب آگ افراد کی لاشی اپنے سردخانوں میں نہیں رکھ سکتے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سندھ حکومت نے لاکڈاؤن میں یومیاں اجرت سے محروم دہاری دار افراد کی مدد کا طریقہ کار تیہ کر لیا سندھ حکومت نے لاکڈاؤن کے نتیجے میں مستحق افراد کی مدد کرنے اور انہیں رکوم کی فرامی کا طریقہ کار تیہ کر لیا میک میں داخلہ سندھ نے وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کو خط لکھا جس کے تحت موبائل ریجسٹریشن سسٹم کے تحت مستحق افراد کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا خط کے مطن کے مطابق ضرورت مند افراد کے ڈیٹا کی نادرہ سے بھی تزدیق کروائی جائے گی ایک خاندان کے صرف ایک ہی فرد کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا تاہم بینک اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے موجود ہونے کی صورت میں اس فرد کو ضرورت مند تصور نہیں کیا جائے گا اسٹیٹ بینک ضرورت مند درخواست دہندہ کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تزدیق کرے گا سندھ حکومت نے مستحق افراد کی تلاش کے لیے ایف آئی اے کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے تزدیق کرے گا کہ حج اور عمرہ کے علاوہ درخواست دہندہ نے بیرون ملک سفر تو نہیں کیا واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلنے والے کرونا وابا کے نتیجے میں پورے ملک میں لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار زندگی موطل ہے جس سے یومیہ عجرت پر کام کرنے والا مزدور طب کا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سندھ حکومت نے دھیاری دار افراد کی مدد کا طریقے کار طے کر لیا ضرورت مند افراد کے ڈیٹا کی نادرہ سے بھی تصدیق کروائی جائے گی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نواز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تینوں ملزمان کی ہائی کورٹ سے زمانت منظور ہو چکی ہے نیپ کی جانب سے ابھی تک ریفرنس دائر نہیں کیا گیا ریفرنس دائر ہونے تک عدالت کے سامنے کوئی کاروائی زیر استماعات نہیں ہے عدالت ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضی سے استثناء دے جب ریفرنس دائر ہوگا تو ملزمان کو طلب کیا جائے گا عدالت نے مکلہ کے دلائل سننے کے بعد ریفرنس دائر ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور یوسف عباس کو حاضی سے استثناء دے دیا مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کرونا مسئلے کا حل بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ اور اسپتالوں سے الگ کارنٹین سینٹر کا قیام ہے ڈسٹک اور تحصیل اسپتالوں میں حفاظتی کے صدویات اور متعلقات طبی سہولیات کا شدید فقدان ہے عمران نیازی کا رویہ کرونا کے خلاف جنگ میں ہتیار ڈالنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نرسز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس کو یقینی بنایا جائے اسپتالوں میں مریضوں کو کرونا کے متاثرین سے فل فور الگ کیا جائے ونہ بڑی تباہی ہوگی سرکاری سکول، کالج، ہوتل، شادی ہالز اور مساجد کو کارنٹین سینٹرز بنا دیا جائے کرونا مسئلے کا حل بڑے پیمانے پر ٹیسٹ اور ہسپتالوں سے الگ کارنٹین سینٹرز کا قیام ہے شباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی کا رویہ کرونا کے خلاف جنگ میں ہتیار ڈالنے کے مترادف ہے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے